السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے آج ہم آپ کے لئے محبوب کو محبت میں پاگل کرنے کا اکیلہ عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے ایسا ناکش ایسا تعویز آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کا کوئی ثانی نہیں اس کا کوئی بدل نہیں اس سے محبوب پوری طریقے سے آپ کا ہو جاتا ہے پاگلوں کی طرح آپ کو چاہنے لگے گا پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگے گا آپ کا محبوب پاگلوں کی طرح آپ کے وجود کے پاس رہے گا آپ کو سراحتہ رہے گا اگر آپ کسی کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز محبوب کے دل میں پوری طریقے سے محبت بھر دیتی ہے اور پوری طریقے سے محبوب کو آپ کا اپنا بنا دیتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اگر آپ کو کہیں شادی وغیرہ کرنی ہے کسی کو شادی کے لیے رازی کرنا ہے یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اور زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے یا ریلیشن میں ہی رہنا ہے تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے شرائط کیا ہے اس کے زوابط کیا ہے دیکھئے اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سامنے والے کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے سامنے والے کا نام پتا ہونا چاہیے اور آپ کو اس کی ماں کا نام نہ بھی پتا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چل جائے گا لیکن سامنے والے کا نام پتا ہونا ضروری ہے تو اس کے کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی دو چیزیں آپ کو لے لینے اور لے کر کے کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا دن کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں طہارت کی بھی شرط نہیں ہے اس طریقے سے باکس بنانے کے بعد میں اس طریقے سے کر لینا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد میں سب سے بھی آپ کو لکھنا لام پھر لکھنا کاف یہاں دو نکتے ہیں پھر یہ چھوٹا کاف لکھنا ہے پھر میم لکھنا ہے پھر فے لکھنا ہے دراصل یہ حروف تحجی کا تعویز ہے تو اس کو بہت ہی سو سمجھ کر کریں بہت زیادہ پاورفول ہوتا ہی ہے اس کے بعد جب آپ یہ نقش لکھ لیں تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے لکھیں الہوب الہوب لکھنے کے بعد میں جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لکھیں پھر اس کی ماں کا نام لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے پھر اس کی ماں کا نام لکھیں پھر اسی کے آگے الہوب لکھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اس طریقے سے آپ مکمل طور پر لکھ لیں اور اس کے بعد میں نام لکھنے کے بعد میں اس تعویز کو فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد میں اس تعویز کو لے جاگر کہیں ہوا میں لٹکا دیں جیسے کوئی ڈالی ہو گئی پیڑ ہو گیا کوئی ٹہنی ہو گئی یا اگر پیڑ پودے نہیں مل رہے ہیں تو کہیں ایسے جگہ لٹکا دیں جہاں یہ ہوا سے ہلتا رہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی تعویز کافی ہوگا آپ کے محبوب کو آپ کا بنانے کے لئے اور آپ کا محبوب پوری طریقے سے آپ کی محبت میں دیوانہ ہو چاہے گا یہ بہت زبردست تعویز ہے اسے ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں نئے حید چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اس عمل کی اجازت سبھی کوئے کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت